بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری میں پائے نہاری اور تلی ہوئی چیزوں سے گریز کریں کیونکہ یہ چیزیں کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے فروٹ چارٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے آپ اس میں لیمو چھڑک سکتے ہیں اور کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس گھر میں لیمو کا پودا ہوتا ہے وہاں مچھر کم آتے ہیں سوچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر ساف کریں تو وہ چمک اٹھے گا اگر بندہ کھانے کے درمیان میں تین گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے سائیکولوجی کے مطابق جس دن آپ اپنے بالوں کو شیمپو کرتے ہیں تو اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں الٹی گنتی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے سائیکولوجی کے مطابق جس باتی لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ان کی خواب پورے ہوتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو خواب میں بھوت نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نئی دوست یا رشتہ شروع کرنے میں ہوشیار رہنا ہوگا نفسیات کے مطابق اگر آپ کو یہ لگی کہ کسی نے آپ کو بلائیا جبکہ کسی نے نہ بلائیا ہو تو آپ کا دماغ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہے نفسیات کہتی ہے کہ مزاج میں فوری تبدیلی کا مطلب ہے آپ کسی کو یاد کر رہی ہیں نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں نفسیات کے مطابق تقریباً بیس فیصد نوجوانوں کو بالی ہونے سے پہلے ہی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کوئی کم بولے لیکن تیز بولے تو وہ اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے جو لوگ کسی چیز کے بارے میں بہت خیالی باتیں کرتے ہیں تو ان کا اعتماد اچھا ہوتا ہے اگر کوئی احمقانہ باتوں پر بھی زیادہ ہستا ہے تو وہ اندر سے خالی ہے اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہے سرسوں کا تیل وہ واحد تیل ہے جو کبھی نہیں جمتا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ سرخ اور خوبصورت رہی تو بلیک چائے کا استعمال کریں سر کی خوشکی دور کرنے کے لیے لیمو کا ٹکڑا سر پر ملیں انشاءاللہ خوشکی ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قد تیزی سے بڑھے تو آپ روزانہ کرکٹ کھیلیں کیونکہ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے جو لوگ آئینہ زیادہ دیکھتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے سبز رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے چار پائے کی سر والی طرف بیٹھنے سے گھر میں مصیبت آتی ہے گھر میں پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے جو لوگ چوکلٹ کھاتے ہیں ان کا رنگ ساملا ہو جاتا ہے کیونکہ چوکلٹ کھانے سے رنگ ساملا ہوتا ہے لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بند نہ کھل جاتا ہے پیاس کے خوشبو سنگنے سے دل کو طاقت ملتی ہے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نہوست آتی ہے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے اگر گھر میں موجود چار پائے کی عمر بڑھانی ہے تو اس کو استعمال سے پہلے بازوں پر اچھی طرح رنگ کر دیں اگر آپ لکھی ہوئی کوئی چیز سبق وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو آپ پریشان مت ہوں اس کا عزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ جو یاد کر رہے ہیں اسے دو تین بار اوپر سے دیکھ کر کاغذ پر لکھ لیجئے تو فوراں آپ کو یاد ہو جائے گا گلیسرین میں مالٹک عرص ملا کر آنکھوں کے گرد متاثر جگہ پر لگائیں آنکھوں کے سیاہ ہلکے دور ہو جائیں گی دہیں جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں دو سبز مرچیں ڈال دیں اس سے دہیں سخت اور جل جمیں گا ٹیمارٹر کو اچھی طرح تھنڈا کر لیں اور اس سے چہرے پر ملیں اس طرح چہرے کے سارے بلیک ہیڈز نکل جائیں گے دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیمو کا رس اور ایک کپ نیم گرم پانی آدھا چمچ نمک میں ملا کر صبح و شام قرارے کریں بھینس کا بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کے پہلے دودھ میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو زندگی میں کبھی بھی چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا گلہری کے بالوں کو اتار کر گردن پر رگڑو نوے ساتھ تک بدن کی جلد پر داغ دھبے نہیں آئیں گی چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی کی سبزی کا چھلکہ اتار کر دہیں میں ڈال کر جہاں بال آئیں وہاں لگا دیجئے بال دوبارہ نہیں آئیں گی جو لوگ بہت زیادہ رنڈہ پانی پیتے ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریوں پڑ جاتی ہیں جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں انہیں فالش کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے سر میں شدید درد ہو تو پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں جو لوگ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے یہ کام کرنے سے رزق نہیں آتا قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونا بھوک لگنے سے پہلے ہی روٹی کھا لینا پرندوں کے لیے پانے کا انتظام نہ کرنا قبلہ کی طرف موکر کی پشاپ کر دینا کڑوا سرما آنکھوں میں لگانے کی عادت بار بار کانوں میں انگلیاں ڈالنا رات کو ننگے برتنوں کو رکھنا گھر میں سامپ کو دیکھ کر زندہ چھوڑنا گدے کی آواز سن کر استغفار نہ کرنا گھر میں پرندوں کو قید کر کے رکھنا گھر میں کوئی کبوتروں کو قید کر کے رکھتا ہے اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے جس گھر میں مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کیا جاتا اس گھر میں بھی رزق نہیں آتا